ہیلو ایبریون نمستے ویلکم ٹو می چینل ہائی ایم سوفٹی اور حاضر ہوں آپ سبی کے لیے کر ایک اور نیا ویڈیو تو اج ہم بنائیں گے ٹری کلر پاسٹا جو کہ ہمارا کانٹ کلیور میں ہے تو اس کے لیے چلیے ہم لوگ گیس آن کرتے ہیں کڑائی کو اس میں رکھ دیتے اور اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی تو اب ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اپنا مسالہ تو ضرور ایٹ کریں گے اسے چلیے ہمارے ویڈیو کو ان تک دیکھیں تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اور ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا ہلدی ڈال دیں گے اور ہلدی کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں یہ رفاپٹا کھولتے ہیں ساری پیکٹس تو ہم پہلے کھولتے ہیں مٹری کلر پاسٹا اور میرے پاس ہے تھوڑا سا پاسٹا مسالہ اور تھوڑا سا چنگز کا چومین مسالہ یوں دونوں میں اس میں ڈال کریں اس کو تھوڑا سا سا اورچٹ پڑا بناوں گے تو اس کے بعد ہم نے جبھیل دیا ہے اس کو ہم اس مٹری کلر پاسٹا ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا درکل پپکمے دیں گے۔ پھر ہم سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے جیسے پہلے میں میں پاسٹا مسالہ ڈالیا ہے اس کے بعد ہم میں چومین مسالے اس میں ڈالındی اب میں اس میں جو بھی اس کا سوس دیا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیتی ہوں تو بس اس میں میں نے بگوھ سے بھی دیا اس پا دیل اسے پک رہا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے میں نے تھوڑا سا چیلی پاورڈر اٹ کیا ہے پھر میں نے تھوڑا سا چیلی فیکس اٹ کیا ہے اور پھر میں اس کو اچھے سے پانچ میرے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد اٹھار لوگی تو یہ دیکھیں پس ہمارا پکنی ہی والا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سی ہری دھنیا کٹ کر دیں گے جو کہ ٹیسٹ انہینس کر دے گا ہمارا پھر باس اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس کے بعد ہمارے یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو چلی ہمارے یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے گرم گرم سر کرتے ہیں اپ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ بھی جائیے ٹری کلر پاسٹا خرید اور گھر پر جلدی سے پٹا پٹ بنا کر گرم گرم کھائیے یہ دیکھیا ہمارا گرم گرم پاسٹا یمی یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ایک دم گاڑا ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کو سوپی سوپی سے لگ رہے ہیں اس کے بعد پورا گاڑا ہو جاتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا گرمہ تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے چاہیے بہت ٹیسٹی لگے گا ٹھینجے کھائیے کھائیے تو ہمارے پر جب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھینکیو فورچنگ پی سپسکر بیو چینل